السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ہوپس ہو کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں گے آج کی ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ سے جو ہے ایک بہترین لیکچر شیئر کرنے والا ہوں الٹرسونڈ کے جو ہم سیریز کو شروع کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی امپورٹن لیکچر ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم یوٹرس کو کس طرح سے الٹرسونڈ کے اندر دیکھتے ہیں اور پھر یوٹرس کو کس طرح سے ہم کس پوزیشن پہ پروب کو رکھے ہم یوٹرس کو جو ہے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں ہر پوزیشن کو آج ہم پروب رکھ کے دیکھیں گے کہ کس پوزیشن پہ ہم جو لوگیچونل جو ہے اگر پروب رکھتے ہیں تو یوٹرس اور آوریز کس طرح سے نظر آتی ہیں اور پھر جو ہے ٹرانسور اگر ہم رکھتے ہیں تو پھر یوٹرس اور آوریز اور یورینری بلیڈر کس طرح سے ہمیں نظر آتا ہے کون سے پوزیشن میں اس کو صحیح دیکھا جا سکتا ہے ہم رونگ پوزیشن کو بھی اس میں استعمال کریں گے اور یہ ساری چیزیں اس میں مکمل طور پر آج جو ہے ہم دیکھیں گے اوپس کا سیکشن ہے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یوٹرس کو صحیح سے دیکھا جاتا ہے اور کس طرح سے ہم نے لیفٹ آوری اور رائٹ آوری کو جو ہے دیکھا جاتا ہے یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا مکمل وائٹ بورڈ کے اندر چلنا ہوگا اور وہاں پہ آپ کو صحیح سے سمجھانا ہوگا کہ کس طرح سے ہم کہاں پہ پروب رکھیں گے اور پھر کس طرح سے ہمیں اووریز نظر آئیں گی یوٹرس نظر آئے گا یورینری بلیڈر نظر آئے گا اس کے بعد ہم دونوں پوزیشنز کو اپلائی کریں گے اور رانگ پوزیشنز کو بھی ہم اپلائی کریں گے اور ساری چیزیں اس میں چل کے دیکھتے ہیں چلیے پہلے دیکھتے ہیں اس کے بعد تھوڑی ڈسکیشن کرتے ہیں اب ہم آ چکے ہیں اسکرین کے اوپر اب دیکھیں ہم نے یہ پروب رکھا ہے یہ ہے لوگیچونل یہ لوگیچونل ویو ہے اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پروب کی ڈائریکشن ہے وہ بلکل پیشنٹ کے ہیڈ کی جانب ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں ہمیں ایمیج ملی ہے یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹرس کی اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلیڈر ہے اور نیچے یہ جو ایرو ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیشنٹ کا سروکس ہے یہ totally یوٹرس کی ایمیج لی گئی ہے پوزیشن آپ دیکھ سکتے ہیں پروب کی اب نیکسٹ ایمیج کی جانب ہم چلیں گے تو یہ پروب کی جو مومنٹ ہے وہ اس طرح سے کرنی ہے یہ دیکھئے اب اس میں جب ہم مومنٹ کریں گے تو یہ لوگیچونل ویو ہے پروب کو سیدھا رکھنا ہے پیشنٹ کی ہیڈ کی جانب اس کا جو مارک ہوتا ہے وہ پیشنٹ کی ہیڈ کی جانب ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انڈومیٹریم لائن یہ بیچ میں یوٹرس کے کلیر آ رہی ہے اس کے بعد یہ سروکس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اوپر آپ بلیڈر دیکھ سکتے ہیں اور پروب ہم نے کس طرح سے پکڑا ہے یہ آپ دیکھئے اس طرح سے جب ہم پروب کو پکڑیں گے اور تھوڑی بہت مومنٹ کروائیں گے تب یہ ایمیج ملے گی تب یہ ویو ملے گا ہمیں اب نیکسٹ ایمیج کی جانب اگر ہم چلیں گے تو پروب کو ہم نے بلکل الٹا پکڑا ہے بلکل پروب الٹا ہے اور اس کو ٹوئے ہم بولتے ہیں ٹوئے مومنٹ بولتے ہیں یہ پیشنٹ کی جو ہے ہیڈ کی جانب ہم نے پروب کی بیک سائٹ رکھی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹرس کا جو فندس ہے وہ کس طرح سے آ رہا ہے اور سروس آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کس طرح سے آ رہی ہے جو اس کا فندس ہے وہ بلکل اس کے اپوزٹ آ گیا جو اس کا سروس ہے وہ بلکل اپوزٹ آ گیا اور اب جو یورینری بلیڈر ہے اس کا آپ ویو دیکھ سکتے ہیں اوپر چلیے ہم نیکسٹ ایمیج کی جانب چلتے ہیں تو پروب کو جب ہم لیفٹ سے رائٹ طرف مومنٹ کرائیں گے سیدھا ہی ہو پروب ٹھیک ہے پروب کو ہم سیدھا پکڑے رکھیں گے جس طرح سے ہم نے پہلے لوگی چونل پکڑا تھا اب جو ہے لیفٹ سے رائٹ کی طرف ہم اسے جو ہے مومنٹ دلائیں گے ٹھیک ہے جی پروب کو ہم ویسے ہی پکڑیں گے جیسے ہم نے پہلے پکڑا تھا پہلی پوزیشن میں جیسے ہم نے پکڑا تھا لوگی چونل پکڑا تھا اب پروب کو جو ہے مومنٹ کروائیں گے تو یہ آپ یوٹرس دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے جو ہے یوٹرس آپ کے سامنے نمائیہ نظر آئے گا اس کے بعد جو ہے بلیڈر بلیڈر وہ اس طرح سے نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ ایک ویوز ہیں جو ہم مختلف اینگل سے لے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو پیشنٹ کا ہے ایمبلائیکل ہے ٹھیک ہے ٹینو کلاک میں اس کی جو ہے پوزیشن موڑیں گے تب جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیشنٹ کی جو رائٹ اووری ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے یہ پیشنٹ کی رائٹ اووری ہے اور یہ بلیڈر ہے ٹھیک ہے اب اس کے پیشنٹ کا جو ہم نے پیشنٹ کے جو ہیڈ کی جانب شولڈر کی جانب جو ہے رائٹ شولڈر کی جانب جو ہے ہم نے پروب کو موومنٹ کیا ہے تو یہ رائٹ جو ہے اووری ہمیں نظر آئی ہے ٹھیک ہے چلیے اب چلتے ہیں یہ لیفٹ اووری کی طرف ہم چلتے ہیں اب اسی پروب کو ہم نے لیفٹ شولڈر کی طرف جو ہے موڑا تو اس طرح سے جو ہے لیفٹ اووری جو ہے ہمیں کلیر نظر آئی اور اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلیڈر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس طرح سے ہم نے مختلف انگلز لیے ہیں ابھی تک اور وہ انگلز ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکے ہوں گے حوپ سو کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی بلکل آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو پروب کا اب جو مارک ہے جو پروب کا جو اصل جو مارکر ہے وہ ہم نے رکھا ہے پیشنٹ کی لیفٹ جانب لیفٹ شولڈر کی جانب رکھا ہے اب دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہمیں لیفٹ آوری بلکل کلیر نظر آ رہی ہے چلیئے آگے بڑھتے ہیں اب دیکھئے ہم نے جو پروب کو رکھا ہے وہ ٹرانسور میں رکھا ہے ٹھیک ہے ٹرانسور میں جب ہم رکھیں گے یہ پیشنٹ کا جو ہے بلکل مطلب ایسے سمجھ لیں کہ جو ہم نے پروب کو پکڑا ہے وہ جو مارکر ہے پروب کے اندر وہ ہم نے بلکل رائٹ سائیڈ پر موڑ دیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیچ میں یہ جی یوٹرس ہے اور رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رائٹ آوری ہے لیفٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیفٹ آوری ہے بلکل آسان الفاظ میں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ پروب کو ہم نے بلکل ہی ایسے سمجھ لیں کے لیٹایا ہوا ہے اور اب جو ہمیں بلکل آسان طریقے سے لیفٹ آوری رائٹ آوری اور بیچ میں یوٹرس ہمیں نظر آ رہا ہے چلیے جی آگے بڑھتے ہیں اب جب ہم اس پروب کو بلکل ہی الٹا کرنے کی کوشش کریں گے ٹینو کلا کی پوزیشن میں ہمیں بلیڈر جو ہے اوپر نمائیہ نظر آ رہا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں سیم پوزیشن میں جب ہم نے اسے لیفٹ سائٹ پہ موڑا تو ہمیں لیفٹ آوری جو ہے اس پوزیشن کے اندر پروب میں نظر آ رہی ہے اور بلیڈر بلکل آسان جو ہے آپ کو ایزی طور پہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ اگر ہم رائٹ سائٹ پر تھوڑا وہ دیکھیں گے تو ہمیں یوٹرس بھی نظر آ رہی ہے ٹھیکے جی یہ اس طرح سے پروب کو جو ہے ہم پوزیشن کرتے ہیں خوبصو کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ کس طرح سے ہم نے جب ہم لوگی چونل پروب کو رکھتے ہیں تو کس طرح سے جو ہے آوریز نظر آتی ہیں اور جب ٹرانسفر ہم سیکشن میں رکھتے ہیں تو پھر آوریز کس طرح سے نظر آتی ہیں اور یورینری بلیڈر اور یوٹرس یہ دونوں پوزیشن کے اندر کس طرح سے نظر آتا ہے آج کا لیکچر اگر آپ کے لئے ہیلپ فل رہا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے ایک لائک میری حوصلہ آفضائی کے لئے اور ایک سبسکرپشن جو ہے آپ کی چاہیے ہوگی کیونکہ آپ اگر ہماری فیملی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرپ کیجئے آلٹرسون کے اندر میں آپ کو بہت ہی آسان کر کے سکھاتا ہوں بہت ہی سمپل طریقے سے جو ہے آپ کو آلٹرسون سکھاتا ہوں میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر اتنا ایزی اتنا آسان لفظوں میں جو ہے آلٹرسون آپ کو کوئی بھی نہیں سکھائے گا کیونکہ میں بہت ہی بیسک سے آپ کو آلٹرسون سکھاتا ہوں جو کہ جسے کوئی بچہ انگلی پکڑ کے چلتا ہے اس طرح سے انگلی پکڑ کے آپ کو چلا کے اب بہت ساری چیزیں جو ہے میں اچھی طرح سے گائیڈ کرواتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور انشاءاللہ موسیقی